جنوبی پنجاب کے اندر صرف بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی بجٹ یہاں پہ جاتی عمرہ میں لگایا جاتا تھا مسائل ہیں راجنپور کے ڈس ہائیوے روڈ یہ بھی ڈبل نہیں ہو رہا انشاءاللہ جیسے یہ تیس اپریل کو ہمارا الیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کام دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں گے یہ جو ظلم ہو رہا ہے زلے شاہ کے ساتھ اس طرح کے کب تک جو ظلم پاکستان سہتے رہیں گے اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا عمران خان کو بہر ہی نہیں نکلنے دے رہے یہ یہ ایسا کب تک جلے گا یہ ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی پیٹ یہ جیتی ہے اگر تو جیتنے کے بعد راجنپور میں یونیورسٹیز اور یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ سرپرائز دیں گے آپ ہنڈریٹ پرسنٹ ہنڈریٹ پرسنٹ سرپرائز دیں گے اسلام علیکم سردار صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں جنوبی پنجاب سے کافلوں کا آنا اب شروع ہو گیا عمران خان کی یک جہتی کے لیے عمران خان صاحب نے جنوبی پنجاب والوں کو کال دی ہے یا آپ لوگ خود جوہنے یک جہتی کے لیے آ رہے ہیں دھی عمران خان کی محبت میں اس وقت صرف جنوبی پنجاب نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلاوا ہے اور عمران خان کی ایک کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عوام کا سمندر اور یہ آنے والا الیکشن جو تیس تاریخ کو انہوں نے انانس کی ہے پورے پنجاب کے اندر میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں میری یہ بات جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں آپ کہ گارنٹی کے ساتھ کے پورے پنجاب کے اندر ایک بھی سیٹ پی ڈی ایم پریں ملنے والی یہ تیرہ جماعتیں اکٹھے ہونے کے باوجود بھی ایک بھی سیٹ نہیں لے سکے گی انشاءاللہ سردار صاحب یہ بتا ہے جب بھی عمران خان صاحب انانس کرتے ہیں کہ میں ریلی نکالتا ہوں تب یہ ایک سو چالیس نافذ کر دیا جاتا ہے اپنا پولیس آ جاتی ہے ڈنڈے لے کے آ جاتی ہے یہ کب تک ایسے چلے گا پاکستان میں یہ پی ڈی ایم بسیکلی بخلات کا شکار ہے بزر لوگ ہیں یا ڈر پوک لوگ ہیں عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ریلی نکالے گا تو وہ ریلی نہیں ہوگی وہ پورا سمندر ہوگا عوام کا جس کو دیکھ کے ان کا جو ہے وہ پہلے سے یہ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ عمران خان کی ریلی جب بھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ تاریخی ریلی ہوگی میں کہتا ہوں کہ ملک پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخی ریلی ثابت ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے جو 30 اپریل کو الیکشن اناؤنس ہوا ہے وہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن ڈیٹ انہوں نے دی ہے اور الیکشن یہ کروائیں گے انشاءاللہ اور ان کو جو ہے یہ پورے اوچھے ہتھگنڈے پورے کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے یہ جو ریلی کو روکنا یہ دفعہ 144 نافذ کرنا یہ ان کے پورے اوچھے ہتھگنڈے ہیں کہ کوئی اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے جس کے اوپر الیکشن جو ہے ڈیلے ہو جائے لیکن عمران خان جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ دیکھیں گے کہ تیس ساری کو الیکشن ہوگا اور صاف شفاف الیکشن ہوگا اور پی ڈی ایم ایک بھی سیٹ نکال نہیں پائے گی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں جنوبی پنجاب میں آپ کیا سیچویشن ہے وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھی سیچویشن ہے اگر میں کہوں کہ میرا ووٹ ہے یا وہاں پہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہے وہ کہیں ہمارا ووٹ ہے تو کسی کا ووٹ نہیں ہے اس وقت ہر بندے کی زبان کے اوپر عمران خان کا نام ہے اور عمران خان کا نام ہے سنوبی پنجاب میں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ سارا عمران خان کا ہے جو انا جتنے بھی عمران خان کے وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں منے کی سیٹ پہ یا ایم پی اے کی سیٹ پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ووٹ مل رہے ہیں عمران خان کو مل رہا ہے بالکل ہنڈیڈ پرسنٹ ووٹ عمران خان کو پڑھ رہا ہے اب جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہے میں بہانا کہ میں دو ہزار تیرہ میں بھی الیکشن میں نے ون کیا تھا ابھی اٹھارہ میں بھی پی ٹی اے پہ ون کیا تھا تیرہ میں بھی پی ٹی اے پہ ون کیا تھا لیکن اس وقت شہر تو شہر پہلے تو تھا کہ شہر کے اندر عمران خان کا ووٹ تھا دھیات کے اندر تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ تھوڑا خاموش تھے برادری ازم اور یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے لیکن اس وقت عمران خان کا جو نعرہ ہے وہ ہر غریب عوام کے دل کے اندر چھا گیا ہے اور انشاءاللہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے پی ٹی اے کا ہے اور پاکستان طریق انصاف بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی آپ کے بھائی بڑے ایکٹیوے وہاں پر وہ سیٹ نکال رہیں گے یا نہیں نکالیں گے کیا لگتا ہے انشاءاللہ سو فیسر سیٹ نکال لیں گے انشاءاللہ مطلب وہ سیٹ جی جائے گی انشاءاللہ آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیونکہ آپ بیسیکلی راجنبور سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی سیاست ڈی جی خان میں ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے حلقے کے لیے آگے کیا سرپرائز لے کے جا رہے ہیں جی الحمدللہ پچھلے جو ساڑھے تین چار سال کا جو دور ایک دادار رہا پاکستان تریک انصاف کا جس میں سردار عثمان خان بوزار صاحب جو تھے چیف منسٹر سے ہمارے علاقے کے اندر ریکارڈ ترکیاتی کام ہوئے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہاں پہ جنوبی پنجاب کے اندر صرف بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ یہاں پہ جاتی عمرہ میں لگایا جاتا تھا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے کہ بجٹ جو ہے جنوبی پنجاب کا جنوبی پنجاب کے اندر ہی سرد ہوئے اور ہمارے علاقے کے اندر ریکارڈ ترکیاتی کام ہوئے وہاں پہ کارڈیالوجی سینٹر بھی بنے ہیں وہاں پہ 1122 کے سینٹر بھی بنے ہیں وہاں پہ ہسپیٹل کے اوپر بھی کام ہوئے ایڈوکیشن کے سیکٹر کے اوپر بھی کام ہوئے ہیں بہت زیادہ انفرسٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ منہ ہے روڈز وغیرہ بھی بنی ہیں لوگوں کے گلیاں لوگوں کے جو بھی مسائل تھے کافی حد تک حال ہو چکے ہیں جو رہی کسی قصر ہے وہ انشاءاللہ ابھی پوری کریں گے بیسک مسائل ہیں اپنا راجنپور کے ڈی جی خان کے یہ جو بڑا روڈ ہے انڈس ہائیوے روڈ یہ بھی ڈبل نہیں ہو رہا اور یونیورسٹیوں میں بات کروں تو یہ بڑے بیسک مسائل ہیں ہمارے راجنپور کے ڈی جی خان کے جنوبی پنجاب کے کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن کے بعد یہ روڈ اور یہ یونیورسٹی ملے گی انڈس ہائیوے کی ڈیولائزیشن کا بھی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے اپرووڈ کر دیا تھا اس کے ٹینڈر بھی ہو گئے تھے اس کا کام بھی اب شروع ہو چکا ہے انڈس ہائیوے کی ڈیولائزیشن کا اور یونیورسٹی بھی ہر زلے کے اندر جو ہے عثمان بوزار صاحب نے ہر زلے کے اندر ایک یونیورسٹی انانس کی تھی وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں بھی جو کام کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت برسلے اقتدار ہے انہوں نے جتنے بھی عثمان بوزار کے اور عمران خان کے جتنے بھی منظوبے دے پنجاب میں وہ سارے روک دی ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ تیس اپریل کو ہمارا الیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کام دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سر مجھے یہ بتائیں یہ پہلے ایم پی ایک الیکشن اس کے بعد ایم ایک الیکشن کچھ مسئلے مسائل ہوں گے ایم پی ایک ایم ای ای ایل ای ال ای ال ایکشن نا لائے گے ایم پیو ایک سیٹ پہلے جو نکال لے گا پھر اس کے بعد ایم ای ایک ہو جائے گی پہلے کمپین چلا دے تھے ایم ای اور ایم پی ای اکٹھے جو نکلتے تھے اب کیا مسئلے ہوں گے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے صرف عمران خان کو پڑے گا انشاءاللہ جس کے پاس بلے کا نشان ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اسمبلی کے اندر ہوگا انشاءاللہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے زلے شاہ کے ساتھ وہ ایک سپیشل چائلڈ تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وائدہ رہے ہیں اس طرح کے کب تک جو ظلم پاکستان میں سہتے رہیں گے اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا صدا صاحب یہ دیٹھپ کی ساری حدیں کراس کر چکے ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں ون پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کو نہیں آنے دینا عوام نے عمران خان کو ہی لے آنا ہے یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے عوام کا بھی عمران خان کو عوام لے کے آ رہی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں سروے کے لیے ہم ووٹ پوچھتے ہیں ووٹ کس کا وہ کہہ رہے ہیں عمران کا لیکن عمران خان کو بہر ہی نہیں نکلنے دے رہے یہ ایسا کب تک جلے گا یہ ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی انشاءاللہ جلدی ہٹ جائے گی سردار صاحب جنوبی پنجاب کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے سپیشل کوئی پیغام دینا چاہے عمران خان کی طرف سے اپنی طرف سے اپر پنجاب کو کوئی بھی پیغام دے سکتے ہیں جی پورے جنوبی پنجاب بلکہ جو بھی مجھے سن رہا ہے وہ تیس تاریخ کو باہر نکلیں اپنی خاطر اپنی قوم کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنے والدان کی خاطر اپنے بزرگوں کی خاطر ملک پاکستان کی خاطر اور جا کے پاکستان تحریک انصاف کے نشان بلے کے نشان کے اوپر مہر لگائیں اور عمران خان کی کامیابی کو یقینی بنائیں اور یہ بھی پیغام دے دیں کہ اگر انشاءاللہ پی ٹی اے جیتتی ہے اگر تو جیتنے کے بعد راجنپور میں یا ڈی جی خان میں یونیورسٹیز اور یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ سرپرائز دیں گے آپ ہنڈریٹ پرسنٹ ہنڈریٹ پرسنٹ سرپرائز دیں گے اور انشاءاللہ یہ اناؤنس ہو چکا ہے اور تیس تاریخ کے بعد اس کے اوپر آپ کو پراغرس نظر آئے گی انشاءاللہ